روس یوکرین جنگ کے بیچ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ کے صدر نے روس کے جوری دھمکی کے بیچ کہا ہے کہ امریکیوں کو جوری جنگ سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ روس صاف طور پر اپنا رخ رکھتا وہ نظر آ رہا ہے کہ جو بھی ملک اس جنگ کے بیچ میں پڑھیں گے انہیں خطرناک نتائج بغتنے ہوں گے اور امریکہ کے صدر نے روس کے جوری دھمکی کے بیچ بڑا بیان دیا اور انہیں کہا کہ امریکیوں کو جوری جنگ سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی خبر اس وقت آپ تک پہنچا رہے روس یوکرین جنگ سے جڑی ہوئی امریکہ کے صدر نے روس کی جوری دھمکی کے بیچ کہا ہے کہ امریکیوں کو جوری جنگ سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں آپ کو بتا دے کہ روس صاف طور پر یہاں پر حملہ ور نظر آ رہا ہے تمام ممالک پر اور آٹم جنگ کی بھی بات کہی تھی روس کی جانت سے اور اب امریکی صدر نے اپنے شہریوں سے امریکی لوگوں سے اس بات کی اپیل کی ہے کہ جوری جنگ سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں کو بتا دے کہ مزید جو کشیدگی ہے محول میں بڑھتی جا رہی ہے مسلسل روس یوکرین کی جو جنگ ہے اس کا چھٹا دن آج اور اس بیچ بڑی خبر سامنے آئے کہ امریکہ کے صدر نے روس کی جوری دھمکی کے بیچ کہا کہ امریکیوں کو جوری جنگ سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں آپ کو بتا دے کہ روس کے صدر نے صاف طور پر اب ایٹم جنگ ہوگی اس بات کا اعلان کیا تھا یہ دھمکی دیتے ہوئے وہ نظر آئے تھے لیکن امریکی صدر نے اپنے شہریوں سے ڈڑنے کی نہ ڈڑنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ اس سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں جوری جنگ سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے امریکیوں کو تو ہم خبر آپ کو اس وقت یوکرین روشیا کرائسس سے جڑی ہوئی بتا رہے ہیں مسلسل جو کشیدگی ہے محل میں بڑھتی جا رہی ہے یوکرین سے بدحالی بیبسی کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور اس بیچ امریکہ بھی اب صاف طور پر اپنے شہریوں کو اس بات کی اپیل کرتا وہ نظر آ رہے کہ ڈڑنے کی ضرورت نہیں روس کی جو دھمکیاں ہیں اس بیچ اتمنان بنایا رکھیں ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بس سبر کرنا تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں روس یوکرین جنگ کے بیچ اس وقت کی بہت عام خبر امریکہ کے صدر نے روس کی جوری دھمکی کی بیچ کہا کہ امریکیوں کو جوری جنگ سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ روس مسلسل ایک جاہرانہ رخ اکتیار کیے ہوئے ہیں وہیں جو دوسری ممالک ہیں وہ اس بات پر زور دیتے نظر آ رہے ہیں کہ باتچیت کے ذریعے ڈپلومیسی کے ذریعے اس پورے مدے کو حل کر لیا جائے اور یہاں رکھ کریں گے ایک اور عام خبر کا امریکہ نے نیوکلی آلارٹ کو لے کر بھی بڑا بیان دیا امریکہ کا کہنا ہے کہ اسے اپنے آلارٹ کے بدلاف کرنے کی فلحال ضرورت نہیں وائٹ آؤس کے ترجمان جین ساکی نے صافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جوری ہتھیاروں کی بارے میں اس طرح کی بھڑکاؤ بیانبازی خطرناک ہے اور جوکھم کو بڑھانا ہے اسے بچنا چاہیے اور ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے بڑی خبر آپ کو اس پیچ بتا رہے ہیں نیوکلی آلارٹ سے جوڑی امریکہ کا کہنا ہے کہ اسے اپنے آلارٹ میں بدلاف کرنے کی فلحال ضرورت نہیں وائٹ آؤس کے ترجمان نے کہا جین ساکی نے صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ جوری ہتھیاروں کے بارے میں اس طرح کی بھڑکاؤ بیانبازی خطرناک ہو سکتی ہے اور بے حد جوکھم بڑھانے کا کام ہے اس سے بچنا چاہیے اور ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے تو امریکہ صاف کرتا وہ اپنا رخ یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ روس مسلسل جاہرانہ رخ اختیار کیے ہوئے ہیں